بعض اوقات لوگ جرہاں گھبرا بھی جاتے ہیں گھبرا بھی جاتے ہیں کس بات کہ دعا مختصر ہوتی ہے امام جرہاں اس کو بہت پھیلا دیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار کسی دعا کی ہم فضیلت بتاتے ہیں کہ بھئی آج ہم دعا سماج پڑھیں گے اس کی اتنی فضیلت جی آج ہم دعا دعا قمیل کو مشہور ہو گئی ہے اس لئے لوگوں کو پتا آج ہم مثلا دعا عرفہ پڑھیں گے اس کیتی فضیلت آج ہم دعا ابو حمدہ سمالی پڑھیں گے اس کیتی فضیلت فضیلت کے شوق میں لوگ بیٹھتے ہیں مگر اب جو دعا شروع ہوئی تو ایک گھبرا ہوتی ہے کہ خدم کب ہوگی کتاب اگر ہاتھ میں ہے تو بھرہ پلٹ کے دیکھے جاتے ہیں چار صفحے رہ گئے ہیں کہ ساڑھے تین صفحے رہ جائیں تو اب آدمی بعض اوقات سوچتا کہہ بھی دیتے ہیں اب جیسے دعا کمیل بظاہر دو باتیں گناہوں کی توبہ کرنا اور کچھ چیزیں طلب کرنا اس کے لئے اتنی لمبی دعا ہے کہ پندرہ سے سترہ منٹ لگ جاتے ہیں اگر مجیسہ پڑھنے والا اور اگر مناسب رکھا سے پڑھنے والا تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا تو اصل مسئلہ یہی کہ جیسا ابھی آج کی تقریر کے آخری حصے میں آپ نے سنا کہ دعا جو ہے خاص طور پر امام کی دعا یہ وہ دعا ہی نہیں جو ہمارے کسی خاص مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس کے لئے تو ہیں دعا کے حوالے سے وہ سارے پیغام بھی ہم کو دینا جو دعا کی فلوسفی وہ عقیدے بھی ہم کو مضبوط کرانا وہ معرفت خدا بھی ہمارے دلوں میں پیدا کرنا وہ تربیت کے پیغام بھی دینا وہ ناممکن کو ممکن بنانے والے باتیں بھی سمجھانا تو چاہے اگر پیغام اتنا سا ہو کہ اے خدا مجھے معاف کر دے مگر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دعا کے جو سائد کے فائدے ہیں وہ ان ساری دعاوں میں بتا جاتے ہیں یہی وجہ کہ آپ نے یہ جملہ بہت کم لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھئی اگر اب بیماری ہے تو دعا کمیل پڑھ لو بیماری اگر ہے اس وقت مسئلہ ہے بیماری کا ہے چھوٹی سے دعا بتا جاتی ہے یہ پڑھ لو بھئی اگر روزی میں برکت نہیں ہے تو جا کے مسئلہ دعا ابو حمدہ سمالی پڑھو یہ آپ نے کم سنا ہوگا اس لیے کہ واقعاں جو ہمارے بہت ہی ارجن قسم کے مسئلے ہیں ان کے لیے امام دعا بھی چھوٹی سی بتا دیں بہت مختصر سی دعا یہ والی جو دعا ہیں یہ اصل میں ہمارے ذاتی پرابلم اس کے لیے کم ہیں یہ جو دعا کے سارے فائدے ہیں جو ابھی آپ کی تقریر میں سنا کہ خدا کی معرفت بڑھے صحیح عقیدہ دل میں پیدا ہو خدا کے قادرِ مطلب اصل میں زیادہ اس کے لیے تو جب دعا سنیے تو یہ نہ سمجھئے گا کہ آج ہم نے شب جمع دعا ایک کمیل سنی آج یہ سمجھئے گا کہ اس شب جمع ہم نے پورے اسلامی عقائد کا ایک جائزہ سنا ایک خلافہ سنا ایک سمری سنی اپنے سارے عقیدے کو ہم نے ریفریش کیا یہ گویا قسم کا کورس ہے جو معصولین کی دعا ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد یہ اور جو ہمارے پسنر میں کرتے ہیں ان کے لیے قرضہ ادا کرنے کی دعا مختصر بتا دیں گے ان کے لیے صحت کی دعا ایک مختصر سی بتا دیں گے ان کے لیے مثلا روزی کی دعا ایک مختصر سی بتا دیں گے حج کے لیے ایک لائن کی دعا ہوگی اور پھر امام اس موقع پر جائیے دیکھیں کہ اس آدمی کو اس وقت اتنی لمبی دعا مناسب نہیں وہ ہفتے میں ایک دن سائی فرماتے ہیں مقاطع جنان کے بالکل آخر میں جا کر ایک سیکشن ہے سپلیمنٹ وہ آپ پڑھئے گا اس کی تیسری ہے چوتھی حدیث کہ امام نے کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے پرسنل میکرس کے لیے بہت ہی اہم جملہ سے میں عرض کر رہا ہوں ہو سکتا اس کی تشریح مجھے کرنا پڑے کسی لیے کو دیکھا کہ اپنے کسی پرسنل معاملے کے لیے بہت لمبی دعا پڑھا معاملہ ذاتی اس طرح کا نہیں ہے کہ اسلام کا خلاصہ رفتے کرنا عقائد کو دوبارہ ذہن میں تازہ کرنا عملی دنیا کے پرسکل پرابلم جو تبلیغ کے حوالے سے اس کو وصلی ہے نہیں اپنا کوئی پرسنل پرابلم وہ مولا متقیان کہ یہ دعا کمیل انہی کی ہے یہ وہ مولا متقیان کہ دعا مشلول انہی کی ہے وہ مولا متقیان جن کی دعا کا پورا کلیکشن ہے صحیفہ علویہ کے نام سے وہ اس کو رکھتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے شب یہ مباتی الجنہ کے آخر میں جو اس کے ملحقات ہیں جو سپلیمنٹ ہیں اس کی حدیث رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ لمبی لمبی دعائیں سن کے قبول کرتا وہی اللہ چھوٹی دعا سن کے بھی قبول کرتا کہا مولا میرا مسئلہ یہ تین چار بڑے مسئلے کا یہ ایک لائن میں ہو سکتے ہیں الحمدللہ علا کل حال وَأَفْعَلُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ وَأَسْتَقْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ شَبْ وَأَفْعَلُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ خَيْرِ اللہ کی تعریف فرحالت جتنے بھی میں نے گناہ کیا ان پر توبہ کرتا ہوں اور جتنی اچھی چیزیں کائنات پر طلب کرتا ہوں تین جملے اس کو باتا ہے اور ایک عبائت میں چبس یہ مانگو گا اگر اپنے مسئلے کے لئے دعا کر رہے ہو کہ جی ہمیں اللہ سے ایک دنیا کی ساری اچھی چیزیں مانگنا ہے تو دعاِ قُمَل کی ضرورت نہیں اگر اس لئے دعا کر رہے ہیں کہ گناہوں کی توبہ کرنا ہے اَسْتَلُ اللَّهُ التَّوبَ ہاں سال میں ایک دفعہ شبِ قدر دعاِ توبہ پر لو ہاں حج کے موقع میں دعاِ عرفہ پر لو ہاں شبِ جمعہ دعاِ کمہ لیکن وہ بھی دعاِ توبہ کم ہے معرفت زیادہ تو جو اپنے مسئلے اس کے لئے دعا خود ہی مختصر رکھیں اور یہ والی جو دعایں ان کے بہت سارے دوسرے فائدے ہیں تو فلسفہ دعا میں اس بات کا خیال رکھئے گا اور اس اتمنان کے ساتھ ان دعاوں میں شریک ہویا کیجئے گا کہ یہ فقط ایک عام سے دعا نہیں ہے یہ گویا ہم اپنی وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ ہر عفتے اپنے عقیدے کو چیک کرتے رہتے ہیں اس کو مضبوط بنا کے جاتے ہیں کبھی بھی اپنی میموری سے اس کو نہیں نکلنے دیتے ہیں یہ سب دعا کے سائٹ کے فائدے ہیں